اگر تم کو یہ بات مسرور کرتی ہے انسر رکا اگر تم کو یہ بات مسرور کرتی ہے انتہوں نے معنا کہ تم ہمارے ساتھ رہو یہ معلوم ہے کہ لفظ معیدت جتنا مہم ہے کسی کے ساتھ ہونا کسی کے ساتھ رہ جانا جتنا عظیم ہے کہ جب جناب آسیہ دنیا کی چار منتخب اور کامل خواتیم میں سے مردوں میں بہت سے کامل ہوئے ہیں لیکن خواتیم میں صرف جا انچان خواتیم میں سے ہے جب دعا کر رہی ہے پروردگار کے سامنے اور اس کی دعایتیں اختیمتی تھی میں قرآن قرآن مجید نے اپنی آیات کے درمیان اس کا تذکرہ کیا اور اس کو چکھا دے دی تو آواتی ربی بن علی حددہ کا بہتن فیل جنرہ پروردگار جنت میں اپنے نصیق ہمارے لئے ایک خردہ دی ونجلی من فرعون اور ہم کو فرعون سے نجات دے دے تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھو اس نے جو دعا کی ہے دعا کا انداز دیکھیں دعا کا عدد دیکھیں دعا میں معارفت کے منزل کو دیکھیں یہ نہیں کہا کہ پروردگار جنت میں کھر بنا دے اپنے نصیق نہیں نہیں کہا جنت میں اپنے نصیق کھر بنا دے یعنی کھر کا تصور بات میں آئے نصیقی پروردگار کا تصور پہلے آئے یعنی پہلے پڑوسی پھر منزل پہلے پڑوسی پھر مقام معیت کا تذکرہ آسیہ پہلے کا نہیں ہے دھا کا تذکرہ بات میں کر نہیں ہے یعنی ہم کو منصوریہ ہے جنت بہت جانا کی انتی نہیں ہے جنت میں مالک کا قرب ہے جو انتی ہے تو اس مقام پر بھی امام نے یہی فرمایا یہ نہیں کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم جنت میں رہو نہیں نہیں اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں ہمارے ساتھ رہو اور جنت کی بلد جنت کے بلد مقامات پر رہو اگر تم یہ چاہتے ہو تو فَحْزَنْ لِحُمْ لِنَا تو ہمارے غم کے لئے غمتین ہو جاؤ وَفْرَحْ لِفْرَحْنَا اور ہماری خوشی میں خوشی کے لئے خوشحال ہو جاؤ وَعَلَيْكَا مِمْ بِلَایَتِ نَا اور تمہارے پر لازم کر دی گئی ہے ہماری بِلَایت ہماری دوستی ہماری محبت اور پھر آپ نے ایک قلمیہ ارشاد فرمایا یا قائدہ یا قائدہ یا قانون کے طور پر فَلَوْمَنْ نَا رَجُنًا تَوَلَّا حَجَرًا لَحَشَرَهُ اللَّهُ مَعَهُ یوم القیامہ اگر کوئی انسان کسی پتھر کبھی دوست رکھے گا تو بروردگار اس انسان کو اس پتھر کے ساتھ قیامت میں محشور کرے گا آج پچانا کہ محبت اور تولہ کی مجل کی دنی سخت ہے جس جیس کو دوست رکھتا ہے انسان اسی کے ساتھ محشور ہونے والا ہے اب یہ لفظی باتیں نہیں ہیں بروردگار انسان کے الفاظ پر نظر نہیں کرتا اس کی نظر تو قلوب پر ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ تم زبان سے کس کی دوستی کا اعلان کر رہے ہو وہ تو دل کو دیکھ رہا ہے اس پوشیدہ چیز میں کسی دوستی چھپی ہوئی رہی آیا آلِ محمد کی دوستی تمہارے قلوب میں اُدھری یا نہیں اُدھری اور یہ یقین رکھیے گا کہ جو دوستی جو محبت جو قیمیت دل کے اندر اُتر جائے گی آخری لمحات میں اسی قیمیت کا زہور ہوگا یہ قصیب بات میں یہ نہیں ہے لیکن اس کی مزاہ ہم نہ کر چکوں گا کہ جو قیمیت بھی انسان کے دل پر اثر انداز ہے چاہے وہ جسی سے قیمیت ہو جس سے بھی محبت ہو اسی کا زہور آخر میں ہونے والا ہے اور اسی طرف ایسلا ہونے والا ہے اگر انسان نے یقیناً آلِ محمد کی محبت کو اپنے دل میں اُدھار دیا ہے تو کسی مراہل پر بھی لیکن محبت ساتھ چھوڑنے والی نہیں ہے یہاں سے لے کر کے جناب کی آخری منصروں تک اگر اس چیز کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تو جس لفظ کے لئے میرے پوری تقریر بھول جائیے گا لیکن اس لفظ کو یاد رکھئے گا کیونکہ یہ میرا لفظ نہیں ہے مولا کا لفظ ہے جس کے طرح توجہ درانے کے لئے میں نے دنے گفتو کی ہے اس کو اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس لئے اگر کوئی ہماری تقریر یا ہم جیسے انسان کے مرتبور ہو تو کوئی ضرور نہیں ہے کونسی بات پہلے کہیں کونسی بات میں کہیں کہاں تقبع ہے کہاں تعفر ہے کہاں نہیں لیکن اگر بولنے والا کوئی باطلالغلوم جیسا انسان بولنے والا کوئی رضا الہی کا بہتر ہو اور وہ الفاظ دے رہا ہو بولنے والا وہ ہو کہ جو اگر بولے یا قرآن پلے یا محط البلاخ پلے اگر بولنے والا بولے تو زمانِ الہی سے خطاب کریں اگر کوئی ایسا بول رہا ہو تو ایک لفظ پر گاؤر کرنا پڑے گا اس لفظ کے لئے میں نے آپ کو ساری زحمت اس لفظ کے لئے نہیں ہے جتنی حادث میں نے پڑھی ہے اس مقام پر یا جتنی معنی دیکھی ہے علماء تشریف فرمائیں آپ بعد معلوم کریں گا کہ جتنی حادث نہیں اگر سکتنی ہے ساری حادث میں ایک ہی دفظ ہے کہ مولا نے استعمال کیا ہے جسے اس مقام پر آپ کے سامنے کہا ایک سرکان تکونا فی الدرجہ دلعلا معنی فی الدرجہ دلعلا من الجنان فعظان لے حزن لنا یہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ میرے غم کے لئے غمید ہو جاؤں میرے خوشی کے لئے خوشحال ہو جاؤں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ یا یہ دو حدیث جو اس کو ہم نے پیش کیا وہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ شیاغونا جو شخصت بنا کے پیش کیا گیا ہے شیاغونا بولے کم انفاضلتینا دینا یا حزنونا لے حزننا یا فرعونا لے فرائنا وہ ہمارے خوشی کے لئے خوشحال ہوتے ہیں ہمارے خوشحال ہوتے ہیں ہمارے خوشحال ہوتے ہیں بات یہ بھی کہا جاؤ سکتی تھی نمجو ہی کہا حساس موڑ پر لیا آیا آپ کو بات یہ بھی کہا سکتی تھی کہ یہ کوئیں جو ہمارے خم میں خمگیر ہوتے ہیں ہمارے خوشی میں خوشحال ہوتے ہیں کہ کوئی نفس لگ رہا ہے آپ کو اردود کی اعتبار سے چھوڑے ہو نہیں نہیں کوئی نفس نہیں ہے یہ کوئیں جو ہمارے خوشی میں خوشحال ہوتے ہیں ہمارے خم میں خمگیر ہوتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے تھے لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ نفس یہ لام لائے رہا ہے کہ ہماری خوشی کے یہ خوشار ہوتے ہیں ہمارے غم کے لیے حمقیر ہوتے ہیں مولای کائنات نے کہا کہ یہ کوئیں کہ یہ فرحونا لفراہنا یہ حسنونا لہو لنا اور یہ کوئیں کہ جو یہ بگلونا اموالہو وانفظہو لنا پھر ناوائلت رکھا گیا کہ یہ ہماری خوشی کے لیے ہمارے غم کے لیے ہمارے لیے اپنا مال دیتے ہیں اپنی جان دیتے ہیں ہمارے لیے اس لفظ پر اگر بور کرنے ہم احساس ہو تو ساری مندلہ سال ہو جائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر آئیم ہیں کہ یہ شیعہ وہ ہیں یا یہ چاہنے والے وہ ہیں جو ہمارے غم کے لیے مبین ہوتے ہیں ہماری خوشی کے لیے خوشحال ہوتے ہیں مولا مقصد کا ہے اس کا کہا سنو خوشحال ہونا اور ہے تو وجہ کی جگہا خوشحال ہونا اور ہے اور ہمارے لیے خوشحال ہونا اور ہے غم منانا اور ہے ہمارے لیے غم منانا اور ہے فرق ہے جو انہوں میں غم منانے والا ہے وہ نہیں بنا رہا یہ نہیں بنا رہا وہ آپ کے لیے مصفر کیا ہے کہا نہیں فرق بہت ہے جب اپنے لیے خوشحال ہوگا جب اپنے لیے خوشحال ہوگا وہ اپنے جیسی خوشی بنائے گا اور جب ہمارے لئے خوشحال ہوگا تو خوشی بھی ویسے بنائے گا جیسے میں چاہتا ہوں اور یہ خیفی فقط خوشی میں نہیں ہے یہ خیفیت غم میں بھی پائی جاتی ہے جب اپنے لئے خم بنائے گا تو جیسے چاہے گا بنائے گا لیکن جب ہمارے لئے خم بنائے گا تو جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے بنائے گا عزیزوں اپنی پرسی کے مطابق فرشیہ صاحبی شانہ اور ہے آلِ محمد کی مرضی کے مطابق فرشیہ نہ اور ہے سلامت روزِ محمد وآلہ اپنے نصف کو خوش کرنا اور ہے آلِ محمد کے لئے کوئی کام کرنا اور ہے بڑا خوش ہوا یا منجلس پڑتی یا اور ہے وہ کسی لفظ یہ خیال آجائے کسی لمحہ کس منجلس سے وہ خوش ہوئے کے نہیں یا اور ہے جو اپنے لئے ہیں مثلا آپ دیکھیں آپ نے لباس پہنا ہے اپنے لئے آپ کو اخیار ہے لیکن جب آپ کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لئے کوئی لباس پہنیں گے تو آپ سوچیں گے کہ اس لباس سے وہ کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے مثلا ہماری ماں بھائیرے کوئی لباس پہنیں گے کوئی سمورادی ہے کہ شجلت میں چھوٹ نہیں لیکنی لائسس نہیں پیش کرنا لیکن اختیار ہے لیکن اگر یہی خاتم سے آپ کوئی سی خاتم سے آپ کہیں کہ چلیئے اگر کوٹ فلاں مرجع وقت آنے آیا ہے چلیئے اس کو لینے کے لئے چلیں تو اب جب نکلے گی اس کے لینے کے لئے تو کیا مجال کے اس لباس میں نکل جائے نہیں نہیں اب پورا احجاب خاملے ہوگا کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے لئے جا رہے ہیں تو جہاں کسی دوسرے کا تخصور آئے وہاں اس کی مرسی پیدا ہوتی ہے اور جہاں اپنے لئے کوئی کام کیا جائے وہاں اپنی مرسی ہے کہ سنو یہ ہمارے چاہنے والے وہ ہیں تو اچھو کیے گا یہ ہمارے چاہنے والے وہ ہیں کہ جو اپنی مرسی سے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں اب یہاں پروک رہا ہوں حدو سلاسا دیکھیں انسان کی زندگی میں دو موقع ایسی آتے ہیں کہ جہاں انسان کنٹرول سے باہر ہوتا ہے دو موقع ایسے حساس انسان کی زندگی میں ہیں کہ جہاں کنٹرول ہو دیتا ہے ایک شادی غمی شادی اس بورا خوشی کوئی خوشی بڑی آسی ہے خوشی اس کو مل جائے کنٹرول سے اپنے باہر ہو جائے جانے سے باہر آ جائے گا ایک سادی اگر کسی کے شادی ہو لیتی تو مجھ سے کہنے لگے دیکھئے مجھے تاجب ہوتا ہے اچھا خاصا اچھا خاصا پڑھا دکھا انسان کس لوگے اپاہر ہو جاتا ہے بجھا جائے خوشی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کنٹرول ہو دیتا ہے اور ایسے ہی پر عقص غم بھی کوئی اگر اچھا جائے تب بھی انسان کنٹرول ہو دیتا ہے آتی حالات میں اپنے آپ کو کنٹرولے بل رکھنا اور ہے لیکن خوشی میں کوئی کنٹرول باز نہیں رکھے کتنی بڑی خوشی ملے لیکن کنٹرول نہیں گئے کتنا ہی بڑا غم آ جائے لیکن کنٹرول نہیں کھوئے کوئی یہ انسان قابل مدد ہے مولا نے ان دونوں حساس کو بلغنی رکھی ہے دونوں زندگی کے دونوں حساس کو بڑا وانگوش نمائی فرمائی ہے کہ دیکھو ہمارا چاہنے والا کوئی ہے خوشی میں بھی کنٹرول نہیں کھوتا غم میں بھی کنٹرول نہیں کھوتا یا خوش بھی ہو رہا ہے تو اپنے لئے نہیں خوش ہو رہا ہمارے لئے خوش ہو رہا ہے یا غم بھی منا رہا ہے تو اپنے لئے نہیں منا رہا ہمارے لئے منا رہا ہے بس عزیز و عاش کی تقریر ہو اسی مقام پر اوپ رہا ہوں یہ وہ ہیں جو ہمارے خوشی کے لئے خوشحال ہوتے ہیں اور یہ ہمارے غم کے لئے غم کین ہوتے ہیں یعنی یہ اپنے آپ کو نہ خوشی میں فراموش کرتے ہیں اور نہ غم میں بھولتے ہیں دونوں منزل پر ہمارے چاہلے والوں کی نظر ہمارے اوپر ہوتی ہے کہ جن کے لئے ہم ہیں وہ ہم سے خوش ہوئے کے نہیں جن کے لئے ہم نے یہ کام کیا ہے وہ راضی ہوئے کے نہیں تو اس منزل پر اگر کوئی آمی آ تو وہی جا کر دیں اس منزل پر پہنچتا ہے کہ جو ان کے موحب کی منزل پر آ جائے جو ان کے چاہلے واقعوں کی منزل پر آ جائے میں نے امام رزاکی ایک حدیث سے تقریر کا آغاز کیا ہے اور دوسری حدیث پر تقریر کی اندحہ کر رہا ہوں یہی امام اسی مجنس پر اسی کے سننے والے سے بیان کر رہے ہیں یہ جس سے یہ کہنا یمنا شبیب اے شبیب کے بیچے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں کے بلند مقامات پر ہمارے ساتھ رہو تو ہمارے غم میں غم کین ہو جانا ہماری خوشی میں خوشحال ہو جانا تو عزیزو حال محمد کے غم حال محمد یہ غم کا زمانہ آ رہا ہے اور آپ یہ کھر گئے اس معصوم کی حدیث میں منہ اس کا فوجہ کر رہا تھا مولا نے پہلے کہا ہے فعزن لحظننا اور بعد میں کہا ہے پہلے کہا ہے کہ ہمارے غم میں غم غم کے لئے غم مہین ہو بعد میں کہا ہے خوشی کے لئے خوشحال ہو لینے غم کو خوشی پر وقت گم کیا ہے مجھے نہیں معلوم بچا کیا ہے لیکن شاید بچا یہ ہو کہ دشمنوں نے ہمارے ان کے خوشی شوری ہی کہا ہے اور تاریخ و یہ فقرہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فلانے ہمارے ان کے خوشی باقی پر رکھی ہے غرص کے اس شبیب کے بے کیسے بیان کرتے کرتے اے شبیب کے بیٹے اگر کسی چیز پر رونے کا جی جائے اگر تمہیں کسی چیز پر رونہ آئے اور آسو آئے تو فقر لے خسین ابن علی ابن ابی اقالب تو خسین ابن علی ابن ابی تاریخ کرو لینا تاریخ کہتی ہے کہ جیسے بھی امام محرم آتا تھا کوئی امام میں رضا کے لبوں پر مسکراہت بھی نہیں لیتا یہی وجہ ہے کہ ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا اور خسین کے جاہنے والوں نے اپنی خوشی کو کنارے رکھ دیا اب نہ کوئی مزاہ کرتا ہے نہ کوئی ہستا ہے نہ کوئی خوشی میں کچھ کچھ نہیں اب میں اور ہمیں خسین اب ہم اور ہمارا آقا اس لیے کہ حدیث میں یہ بھی ارشاد ہوں گا کہ سنو کسی غمقین کے سامنے خوش ہونا یہ سوئے عدب ہے یہ پورا عدب ہے کہ کسی غمقین کے سامنے تم مسکرا دو تو جہاں فرزند زہرہ غیبت کے پردے پر رہنے والا غمقین ہیں وہاں اگر ہمارے لبوں پر مسکرا اٹھائیے تو عجب نہیں کہ ان کا تل جوڑ جائے کہ آخر تم کیوں اگر دوسرے کچھ کر رہے ہو تو کریں لیکن تم کیوں تمہاری بس پر تو ہم سے رہے تم تو ہماری تھی دوسرے ہو قائم شریف کے بیٹے اگر کسی چیز پر رونے کا جو چاہے تو ہمارے مباروں پر رو لینا حسین ابن علی کا ماتم کر لینا اگر اپنے رونے میں بھی حسین کو نہ بھولنا اگر کبھی رونہ آ جائے کسی چیز پر رونہ آ جائے تو اسی سے پہلے مولا حسین کا ماتم کر لینا فبکرل حسین ابن علی ابن عبی طالب اگر جہی تک کہہ دیا ہوتا عزیزوں تب بھی ہمارے لئے بہت تھا کہ مولا نے کس انتاز سے کہا لیکن اس کے بعد کا جنلہ نہ سنسکو گے مولا فرماتے ہیں اس لئے اللہ اللہ اس جملے کی وضاحت کیسے کر سکو فرماتے ہیں اس لئے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب کسی چیز پر رونے کا جی جائے تو میرے مولا حسین پر رولے نہ کیوں اس لئے کہہ رہا ہوں اس لئے کہ ان کو ایسے زباہ کیا گیا جیسے کسی گوست فر کو زباہ کیا جائے ایسے زباہ کر دیا گیا مجھے نہیں معلوم کہ مولا نے یہ کشبی کیوں دیا ہے مہار میں یہ حدیث موجود ہے فہم نہود و بیہا حسین کو ایسے زباہ کر دیا گیا جیسے کسی جانور یا پرجان قربانی کے جانور کو زباہ کر دیا جاتا ہے مولا نے یہ کیوں کہا آپ اہلے دلائیں اے عزیزو اگر ہی رونا نہ آئے تو رونا نہ رونا لیکن جا کے سوچتا ضرور کہ مولا نے کس چیز کو کہاں ہے مصائب کا قفتر ہے جس کو فردند زہرہ میں اشارہ کر دیا کیا ایسے زباہ کر دیا جیسے جانور کو زباہ کیا جاتا ہے ارے کیوں کہے رہے ہیں کیا آپ پیاس منتے نظر ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ ہمارے ماحول میں آج بھی کسی جانور کو بھی بغیر پانی ملائے زباہ نہیں کرتے اور آپ نے واقعہ سنائے کہ فردند حسین کہ مدینہ کے بازار اسے گزر رہے ہیں دیکھا یہ قصہ ایک گوستن کو زباہ کرنا چاہتا ہے پرماتے بھائیزرہ ٹھہر جا اے بھائیزرہ ٹھہر جا میں تجھے سباہ اپنے کو پناہ نہیں کرتا اتنا بتا دے تو نے اسے پانی پلایا ہے ہائے سید سجاد اے مولا کیا کہنا چاہتے ہیں دباہ اتنا بتا دے اس کو پانی پلایا ہے کہ نہیں وہ حیرہ سے مولا کا چہرہ دکھنے لگا کہ اے مولا اپنے فردند حسین خدا کے بیٹے ہیں ہمارا تو تسکول ہی یہی ہے کہ جب کسی جانور کو سباہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے پانی پلا دیتے ہیں اتنا سننا تھا روح کو کربلا کی طرف بولا اے بابا اے بابا آج جانور کبھی پانی پلا کے سباہ کرتے ہیں لیکن آپ کربلا کی سبیہ پر واللہ قتلا ابھی یکا شانا خدا کی قسم میرا بابا پیاسا مارا گیا منہ بابا کب پیاسا سباہ کیا گیا کب پیاس پیاس شباہت کی وجہ نہیں بن سکتی اس لیے کہ جانور پیاسا سباہ نہیں ہوتا حسین پیاسا سباہ ہوئے تھے پھر مولا نے کیوں کہا کہ ایسے زباہ کیا گیا جیسے کسی جانور کو زباہ کیا جاتا ہے جیسے کو سن کو زباہ کیا جاتا ہے مجھے نہیں مالو کہ امام رضا کے مذرے کیا دیکھ رہے ہیں لیکن اتنا سنو جانتا ہوں اے عزیزو اگر اس صلح کے اوپر کوئی جانور صفاہ ہو رہا ہو تو آپ کبھی پوچے میں ہی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کسی مزانوں پر اگر کوئی انسان کسی جانور کو زباہ کرے کسی پر کوئی اسر نہیں پہتا جو کہ ہوتا ہی رہتا ہے لیکن اگر کسی صلح پر کوئی انسان زباہ ہو رہا ہو تو ساری انسان کا دور جاتی ہے رہے کیا ہو گیا کہ انسان کو زباہ کیا جاتا ہے رہے شاید اسی چیز کو مولا کہہ رہے ہیں حسین جب سے رکھت جرائے تو دشمنوں پر اتنا بھی اثر نہ تھا کہ ایک انسان ہے جو زباہ ہو رہا ہے ہنجر چلتا رہا اور کسی نے کوئی توجہ نہ کی کسی کو میرا جیس نے محسوس کیا اور حسین کی زبان لکھا کہ عباس قتل ہو گئے اکبر جدہ ہوا عباس قتل ہو گئے اکبر جدہ ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہم سے کسی نے یہاں ہم سے کسی نے یہاں